رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه و اہل بیته و بارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے اس ملت کے مقدر کا مشانہ ہر فرد ہے اس ملت کے مقدر کا ستارہ میرے عزیز بھائیو عزیز ساتھیو آپ بڑے خوش قسمت انسان ہیں بہت ہی قابل رشک ہیں کہ زندگی کا ایک بڑا مقصد اس مقصد کو پانے کی راہ آپ کے لئے ہموار ہو گئی انسان پر غفلت اور نسیان کا بہت غلبہ ہوتا ہے آج ہم اس سطح پہ آگئے ہیں بحیثیت امت کہ جو کام ہمیں دوسروں کے لئے کرنا چاہیے تھا ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں وہاں سے خطاب شروع کرنا پڑتا ہے یہ انسان کون ہے کہاں سے آیا ہے کس لئے آیا ہے کس نے بھیجا ہے کس مقصد کے لئے بھیجا ہے ہمیں پیدا کس نے کیا ہے اور ہم آئے کہاں سے ہیں اور جانا کہاں ہیں اور ایمان کے اقرار کے بعد بھی ہمیں ہمارے زندگی کا مقصد کلی طور پر واضح نہیں ہوتا امت آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ لیجئے بے مقصدیت اور غفلت اس قدر تاری ہے حضرت مانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے علیہ السلام میں جدید کے اندر کہ اگر یہ ممکن ہو کہ آج ابو جہل اور ابو لہب ہمارے معاشرے کو آ کر دیکھیں اور ان سے کہا جائے کہ یہ مسلمان ہیں تو انہیں بے حد حیرت ہوگی وہ یقین کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں آپ کو معلوم ہے کہ صیرت النبی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام وہ پھیلتے ہوئے دیکھ کر جو کھلبلی مچی مشرقین عرب اور خاص طور سے مکہ کے مشرقین اور ان کے سرداروں کے درمیان تو وہ آئے اور آپ کے چچا سے ایک بار نہیں چار بار وہ آئے چار چار بار آئے وقت کی شکل میں آئے اور جو خلاصہ ہے اس کلام کا وہ یہ ہے کہ ابو طالب کی زندگی میں ہمارے معاملے کا تصفیہ کر کے دنیا سے وہ جائیں یہ ہمارے دین و مذہب کو بھولا کہتے ہیں ہمارے حضرگوں پہ آئے جو ہی کرتے ہیں اور انہوں نے کہے نیا دین ایجاد کیا ہے جس سے ہمارے آبا و اجداد نواقف ہیں پہلے تو انہوں نے عطبہ ابن رویعان کو بھیجا جو سردار قوم تھا بڑا سردار سرداروں میں بھی بڑا سردار تھا اور اس نے جو آپ سے گفتگو کہ اس کا لبے لباب یہ تھا کہ بھتیجے اگر تم یہ جو نیا کام تم نے شروع کیا ہے جس سے ہم نواقف ہیں اور ہمارے آبا و اجداد نواقف ہیں اگر اس کا مقصد مال جمع کرنا ہے تو ہم تمہارے لئے دھیر سارا مال جمع کر دیتے ہیں اگر اس سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوئی بادشاہت مطلوب ہے آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سردار بنانے کے لئے تیار ہیں اگر اس کام کا مقصد یہ ہے کہ آپ اسی حسین خاتون خاتون عرب سے آپ شادی رچانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ہم احتمام کیے دیتے ہیں اور اگر نعوذ باللہ یہ بہکی بہکی باتیں آپ اس لئے کرتے ہیں کہ شاید کوئی جین ہے جس کے دام میں آپ آگئے ہیں تو ہم سب مل کر آپ کے علاج کا بندوست کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اتمنان سے اس کی باتیں سنے اور آخر میں کہا اتبا آپ نے کہہ لی ساری باتیں میری سننیے کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم سجدہ کی آیتیں سنائی تو ابو جہل یا ابو لہب کو ہمارے معاشرے میں آنے سے تو حیرت اور تعجب ہوگا وہ یہ دیکھ کر ہوگا کہ جس نبی کے تم اپنے کو پیروکار کہتے ہو اس نبی کے سامنے تو ہم نے مال و دولت کامبار جمع کرنے کی پیش کش کی تھی ہم نے ان کے خدمت میں سرداری و بادشاہی پیش کی تھی ہم نے ان کے خدمت میں جو ہے حسینانِ عرب کو پیش کرنے کا اقرار کیا تھا آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ تم انہی چیزوں میں لطپت ہو انہی چیزوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہو تو وہ دعوت کہاں ہے وہ پیغام کہاں ہے وہ مقصد زندگی کہاں ہے تمہاری زندگی میں جس کے لیے تمہارے تمہارے رسول سے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ہماری لڑائی تھی اور زندگی بھر یہ لڑائی رہے تو شاید وہ ابو جہل اور ابو لہب یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ یہ اسی محمد رسول اللہ کے امتی ہیں جن سے ہم زندگی بھر لڑتے رہے تو یہ مجلس سوائے اس کے اور کوئی مقصد نہیں کہ اللہ کے فرمان وَزَّكِّرْ فَإِنَّا ذِّكْرَةَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ اس بین الاقوامی شہرت یافتہ ادارے کی اس مبارک مسجد میں آپ کے سامنے زندگی کے مقصد کو یاد دلائے جائے اور اس دارلوم کے حوالے سے اور دنیا کے تمام دارلوموں کے حوالے سے آپ کو یاد دلائے جائے ابھی تک برسغیر کے اندر یہ جو تعلیم و تربیت کا نظام ہے ان اداروں کے اندر اس کی خیر و برکت علم تو دنیا میں ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا لیکن ان اداروں میں خاص ذہنیت کے مطابق ایک خاص اقلیت پر مبنی افراد تیار کی جاتے ہیں اس مزاج اور اقلیت کے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے بڑی بڑی انیورسٹیٹیوں میں انیورسٹیٹیوں سے اسلامی انیورسٹیٹیوں سے فارغ ہونے والے اور بڑے 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 سٹیفکٹ حاصل کرنے والے اور پی ایس ڈی اور ڈی لیٹ کرنے والوں کے یہاں بھی یہ ذہنیت اور یہ مزاج اور یہ اقلیت آپ کو نظر نہیں آئے گی جو ان اداروں کے اندر پائی جاتی ہے جس کے طرف جو ہے خاص توجہ مرکوز کرائی جاتی ہے آپ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے اس دنیا کے اندر بھیجا عام طور پر عبادت سے ہم اسے تعبیر کرتے ہیں لیکن میں عبادت کے ساتھ خلافت کے لفظ کبھی اضافہ کر دیتا ہوں خلافت کے جتنے کام ہیں وہ عبادت مگر حقیقتاً عبادت نہیں اسلام میں نماز کے علاوہ حقیقت میں دیکھا جائے تو کوئی حکم عبادت نہیں عبادت کے معنی تذلل کیا آتے ہیں آدمی ذلت کا اظہار کرے آدمی بیبسی کا اظہار کرے اپنی ناتوانی کا اظہار کرے کمزوری کا اظہار کرے اور یہ چیز نماز کے علاوہ کسی چیز میں نہیں پائی جاتی ہے نماز شروع سے لے کے آخیر تک آپ دیکھئے کوئی چیز اس میں ایسی نہیں ہے جس میں کبریائی ہو جس میں آنانیت ہو جس میں غرور ہو جس میں اظہار تعالی ہو کچھ نہیں جو کچھ ہے سب آجزی ہے سب عدب نمازی ہے سب اظہار تذلل ہے آپ عدب سے ہاتھ بانگ کے تحریمہ کے بعد آپ عدب سے ہاتھ بانگ کے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو رکو میں چلے جاتے ہیں اور غائد درجہ اظہار تذلل یہ ہے کہ آپ سجدے میں جا کے زمین پر ناک رگڑتے ہیں جو جسم کا سب سے زیادہ معزز اور مکرم حصہ ہے اسے خدا کے سامنے جو ہے زمین پر رگڑتے ہیں آپ اس سے زیادہ زلت اور اس سے زیادہ تذلل کا تصور نہیں کیایا سکتا تو نماز سرابہ اجزو بندگی ہے زلت ہے خاری ہے اس ذاتِ بے حمدہ کے سامنے اس خاضرِ مطلق کے سامنے جس کے علاوہ مومن کسی کے سامنے جھکتا نہیں جھکنا گوارہ نہیں کرتے خلافت یہ ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کی کرنے کا ہے اللہ کرتا بھی ہے لیکن اللہ ظہور نہیں فرماتا وہ کام اپنے بندوں سے لیتا ہے اللہ رازق ہے اللہ خالق ہے اللہ مربی ہے اللہ معلم ہے یہ سب کام وہ اپنے بندوں سے لیتا ہے اس معنی میں اس نے آپ کو خلیفہ بنایا دوسری قوموں کا حال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کی نظام کو چلاتا ہے اسے چلانا ہے اور اسے انسانوں کے ذریعے سے چلانا ہے تو اگر اسے آدم کے نائب بن کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کر خلافت کے ذمہ داریوں کو سنبھالنے والے یہ اللہ کے نیک بندے یہ متقین یہ صالحین اگر دستیاب نہیں ہوں گے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو چلائے گا اس لئے کہ کائنات کا نظام یہ خالی نہیں رہ سکتا خلافت یہ ہے کہ جو کام اللہ کے کرنے کا اس میں آپ کو اللہ نے نائب بنایا اللہ تعالیٰ معلم ہے آپ کو اس نے مکلب بنایا ہے کہ آپ بھی تعلیم دیں اللہ عامر و ناہی ہے آپ کو مکلب بنایا ہے کہ عمر نہیں کریں آپ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ نماز کے علاوہ خلافت کے جتنے کام ہے ہر بھر ہر نیکی ہر معروف خلافت کے اندر داخل خدمت انسانی سے متعلق اور انسانوں کی خدمت معمولی چیز نہیں حدیث قدسی مختلف حدیث قدسیاں موضوع کے آپ کے سامنے گزری ہوں گی اللہ تعالیٰ کہے گا خیامت کے دن کہ میں بے کپڑے کا تھا میں تم سے کپڑا مانگا تم نے کپڑا مجھے اپنے سامنے پاتے میں بھوکا تھا اور تم سے کھانا مانگا اور تم نے مجھے کھلایا نہیں تم نے مجھے کھلایا ہوتا تو مجھے اپنے سامنے پاتے بندہ کہے اللہ میں کیسے آپ تو رزق آپ دوسروں کو کھلاتے آپ دوسروں کی تربیت کرتے آپ دوسرے کو عطا مجھے اپنے سامنے پاتے خدمت خلق کا کام معمولی درجہ کا نہیں یہ سب عبادات ہیں حکمن ہیں اللہ کے حکم کو ماننے کی وجہ سے ہمیں جو فریضہ عطا کیا گیا ہے وہ دو چیزیں ایک عبادت کا فریضہ ہے اور ایک خلافت کا فریضہ ہے اور خلافت کے جتنے کام آپ کرتے ہیں امتصال عمر الہی کے نتیجے میں عبادت میں مبدل ہو جاتے ہیں حکما اس کے بعد اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے وارے میں کہا جاتا ہے یہ حقیقت جامعہ ہے یہ مختصر کائنات ہے اس انسان کے اندر دنیا کے سارے نمونے پائے جاتے ہیں اس انسان کے اندر مخلوقات کے بھی نمونے پائے جاتے ہیں اور خالق کے بھی نمونے پائے جاتے ہیں آپ ہمالیہ پہاڑ کو کہہ ہاتھا نہیں کر سکتے آپ کسی برعظم کو اپنے ہاتھ میں لے نہیں سکتے لیکن ایک صفحے کے نقشے میں آپ پورے برعظم کو دیکھ سکتے ہیں ایک صفحے میں پورے ہمالیہ پہاڑ کو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سورت کی روشنی کو کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے لیکن آپ مکمل سورت آئینے کے اندر اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں انسان ایسی حقیقت جامعہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کے صفات اللہ کی ذات کے نمونے بھی سراپا مٹی ہے سراپا مٹی مٹی اس کی تخلیق ہوئی اگر اس کے اندر روح نہ ہو جس وقت روح اس کے جسم سے جدہ ہو جاتی ہے اس مٹی میں لے جا کے ہم اسے دفن کر دیتے ہیں ویسے بھی زندہ انسان کے اندر کئی دنوں سے نہ آیا ہو تو اس کے محل نکلتے ہوں مٹی ہی تو ہے اور کیا انسان کے اندر آئیرن ہے لوہ ہے انسان کے اندر آگ ہے انسان کے اندر نباتات ہیں انسان کے اندر پہاڑ ہیں اس کے جسم کے اندر جو ہڈیوں کی بناوٹ پہاڑوں سے مماثل اس کے اندر گھنے جنگلات ہیں اس کا سر جو گھنے جنگلات سے علمان اسے تشویح دیا اور یہ سروع زمین کے اندر گھنے جنگلات ہوتے ہیں کمی کم نباتات اور شجر و حجر کم ہوتے ہیں جسم کے بعض جسم میں بال کم ہوتے ہیں چٹیل میدان ہوتا ہے جسم کے بعض جسم میں روئے بھی نہیں اگتی ہیں تو اس میں نباتات کے سخت گھرمی کا زمان آ رہا ہے اور آپ دیتے ہیں کہ انسان شرابور ہو جاتا ہے پسینے سے پانی بہنے لگتا اس کے اندر پانی کے وہ سارے قسمیں ہیں جو آپ کوئی دنیا کے اندر جو قسمیں نظر آتی ہیں اس کا لعاب دہن جو میٹھا ہوتا ہے اس کے آنکھ سے جو آنسو پتلہ تھا آدم کی شکل میں پتلہ بنائے گیا اللہ نے روح کھو کی تو اس کے اندر زندگی پیدا ہو گئی اور اس کے بعد ماں باپ کے امتزاج اور تناسل کے توالد کے شکل میں نسل انسانی کا سلسلہ اللہ تعالی نے شروع فرمایا یہ سلسلہ شروع فرمایا تو اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ مخلوق کے نمونے مخلوق کے نمونے اور خالق کے نمونے خالق کے نمونے ہیں جس دم یہ روح نکلتی ہے جس اسے انسان مٹی کا تودہ بن جاتا ہے وہ گلنے اور سرنے لگتا جلدی سے جلدی اسے ہم قبرستان پہنچاتے جلدی اسے قبرستان پہنچاتے تو روح کی وجہ سے زندگی ہے اس کائنات کے اندر جو روح ہے روح خدا بندی کے اندر کائنات کے اندر زندگی ہے اس روح کا کوئی رنگ نہیں ہے جو ہمارے جسم کے اندر پائی جاتی ہے مگر وہ انسان جو کہیں گورا ہے کہیں کالا ہے مختلف رنگوں کا روح یقصہ ہے رنگ ہزار طرح کے ہیں اسی طرح سے اللہ کا کوئی رنگ نہیں وہ روح جسم کے اندر تو ہے لیکن آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جسم کے کس حصے میں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ قلب انسانی سے روح کا تعلق زیادہ گہرا ہوتا ہے بلکل اسی طرح سے جس خانہ کعبہ مرکز تجلی الہی ہے اور خانہ کعبہ سے اللہ کا روحان تعلق اور مساجد کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتا ہے کائنات میں اللہ ہے کسی جہت میں نہیں ہے کسی مکان میں نہیں ہے اللہ اپنی قدرت اور اپنا علم کے ذریعے سے کائنات کے کائنات میں ہر جگہ کائنات اس کے علم کے تابع اللہ نے حیطہ کر رکھا اپنے علم کے ذریعے سے ویسی جو ہے آپ کے جسم کے اندر اللہ کی روح موجود ہے اور وہ جسم کے ایک ایک انگ سے واقف ہے ایک حلقہ سا قیڑہ آپ کے اندر جسم پر رنگتا ہے اور روحانی شعور آپ کو بتا دیتا ہے کہ تہا پر رینگ رہا یہ طرح اللہ تعالی علام الغیوب ہے اللہ تعالی عالم الغیب ہے وہ انسان کے نہ صرف ایک عمل کو اور اظہار خیال کو بلکہ وہ اس کے ارادوں اور اس کے خیال کو بھی اللہ تعالی جانتا ہے یہ جو دو چیزیں ہیں مخلوق کے نمون اور خالق کے نمون انہی نمونوں کے مطابق اور مناسبة سے اللہ تعالی نے یہ دونوں ذمہ داریاں انسان کے اندر رکھی ہیں ایک عبادت کی ذمہ داری اور ایک خلافت کی ذمہ داری اور اسی کام کو آگے بڑھانے کے لیے اخلاقی قوت ہمارے اندر پیدا کر دیا عمل کے لیے فیکٹر چاہیے عمل کے لیے محرک چاہیے عمل کے لیے محرک چاہیے اس کے اندر شجاعت کی صفت ہوتی اور اس کے اندر اخدام کی صلاحیت ہوتی جو فطری اعتبار سے بزدل پیدا کیا جاتا ہے وہ پیچھے کو ہٹتا ہے وہ پسفائیت اختیار کرتا تو یہ عمل اس وقت تو عجود میں آتا ہے ظہور میں آتا ہے جب اس کے پیچھے محرک ہو اور محرک اس طاقت کا نام ہے جو آپ کو علم کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے اللہ کی جتنی زیادہ معرفت حاصل ہوگی اور علم میں جتنی زیادہ گہرائی اور پختگی حاصل ہوگی اسی خدر آپ کا محرک اور آپ کا جذبہ اور آپ کا فیکٹر وہ زیادہ طاقتور ہوگا اور وہ عمل پر آمادہ کرے گا انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ کمال درجہ کا علم اور کمال درجہ کا عمل کمال درجہ کا علم میں کامل جگہ جگہ آیا ہے سلمین اسے تبار سے دعویٰ کرتا ہے کہ اپنی امت میں جس امت میں بھیجا گیا اس میں تو وہ پہلا مسلمان ہے وہ پہلا مسلمان ہے تو میرے بھائیو انہی دونوں صفات خلافت کی ذمہ داری اور عبادت کی ذمہ داری یہ ہمارے اندر جو خالق اور مخلوق کے صفات پائے جاتے ہیں اس اور ان صفات میں کمال پیدا کرنے کے لئے غائد درجے کا علم علم میں کمال مطلوب ہے اور عمل میں کمال مطلوب ہے صحابہ اکرام خاص طرح سے مہاجرین انصار بدریگین اور بیعنت الرزوان کے اندر جو حضرات صحابہ اکرام شریک ہوئے انہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ سے وہ علم حاصل کیا تھا یہ سب قسم مدرس نبوت کے طلبات ہے یہ مقصد زندگی جس کا ہونا جس کے بغیر انسان ایک زندہ لاش ہے اگر اسے زندگی کے مقصد کا تعین حاصل نہیں ادراک نہیں اپنے نظریہ حیات کے بارے میں اسے کچھ معلومات نہیں وہ زندگی کوئی نسب رین نہیں رکھتا تو ایک زندہ لاش ہے اور اگر وہ افراد ہیں انسانوں کی بستیاں ہیں انسانوں کی بستیوں میں ایسی انسانوں کی بستیوں میں جو زندگی کا مقصد حیات نہیں رکھتے ان میں اور قبرستان میں کوئی زیادہ فرق نہیں بہت زیادہ فرق نہیں میرے بھائیوں پہلی آرمگیر جنگ ہوئی اس میں بیس میلین انسان یعنی دو کڑور تقریبا دو کڑور انسان مارے گئے دوسرے جنگ عظیم ہوئی تو اس میں پچاس میلین یعنی پانچ کڑور انسان مارے گئے یورپ نے امریکہ کو اپنی کالونی بنانا چاہا اس میں جو تینشن ہوا اس میں جنگ ہوئی اس کے نتیجے میں ساٹھ میلین انسان موت کے گھاٹ اتارے گئے دنیا میں بیست نبویہ کے بعد کی تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا میں جہاں آپ نہیں تھے یہاں مسلمان نہیں تھا وہاں انسانوں کی بستیاں کھنڑاک میں تبدیل ہوتی رہیں اس لئے کہ آپ نہیں تھے اندرس میں مسلمانوں کا صفایہ کر دیا گیا ہم آپ تھے برائے نام تھے نام کے تھے جمہوری ملکوں میں ایک عدد انسان کی بس اتنی قیمات ہوتی ہے کہ ایک رائے شماری یہ حیثے سے وہ گنا جاتا ہے ایک اور ڈال سکتا ہے ایسی رائے شماری میں ہم ایک تعداد تھے بس ہم اپنی اسلام کے ساتھ نہیں تھے ہم سقوط اباسیہ سلطنت اباسیہ کے وقت ہم اپنی اسلامی تشخصات کے ساتھ نہیں تھے ہم اپنی مقصد زندگی کے ساتھ نہیں تھے ہم ابھی حال کی بات ہے سرسٹ میں عرب اسرائیل جنگ میں ہم نہیں تھے وہ تو عرب قومیت اور اسرائیلی قومیت کے نام پہ جنگ ہو رہی تھے ہم اس ملک کی جو آزادی تھی اس میں بھی اپنی اسلامی تشخصات کے ساتھ نہیں تھی ایک طرف ہندو نیشنلیزم تھا دوسرے طرف مسلمان مسلم نیشنلزم تھا مسلم قومیت تھی اسلام کہاں تھا اٹلی کی فوجوں اٹلی کی فوجیں جو ہیں وہ مختار عمر مختار گوریلا حملوں سے پریشان ہو گئی اٹلی والوں نے جو ہے کسی ذرخرید مولوی کو اور کسی مشہور وائز کو بھالتا کرنے کے لیے عمر مختار کے پاس بھیجا عمر مختار نے کہا تھا کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے اور ہم غلامی کا ہار نہیں پہنتے ہم یا تو مقصد کے راستے میں قربان ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں یا مقصد کو آگیار کرنے کے لیے اپنا خون بہا کے جو ہے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ہم غلامی کا ہار پہننے والے لوگ نہیں میرے واجیو اس مقصد کا ادراک آپ کو کیسے ہوگا انہی اداروں کے اندر ہوگا اس لئے میں کہتا ہوں کہ ان اداروں کی ضرورت اگر دنیا کے کسی خطے میں خلفہ راشدین کے طرز پر ایک اسلامی حکومت کے قیام آج بھی اگر ہو جائے تب بھی ان مدرسوں کی ضرورت ہے اس لئے کہ کوئی معاشرہ کبھی کوئی بھی معاشرہ چاہے وہ خلفہ راشدین کے طرز والا معاشرہ ہی کو نہ ہو وہ مدرسوں سے کبھی سرف نظر نہیں کر سکتا اسے ہمیشہ تازہ خون کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ مدرسے ہمیشہ تازہ خون مہیا کر سکتے ہیں اگر کسی ملک اندر برائے نام اسلامی حکومت ہے تب ان مدرسوں کی ضرورت اور زیادہ بڑھ جاتی یہاں سے وہ افراد پیدا ہو جو وہی یہ کام کر سکتے ہیں جو برائے نام اسلامی ملک کہلاتا ہے وہ حقیقی مولم اسلامی ملک بن جائے اور اگر اسلامی ملک کے اندر سیکولر نظام کا رواج ہے وہاں غیر خدای قانون چلایا جاتا ہے تو وہاں تو اور زیادہ ضرورت ہے ان دینی مدرسوں اور اگر کوئی ملک ایسا ہے جیسے کہ ہمارا ملک ہے یہ سیکولر ملک ہے اور یہاں سرکاری طور پر کسی مذہب کو بڑھاوی نہیں دیا جاتا یا نہیں دینا چاہیے قانون کی روش نہیں یہاں مذہب کے ماننے والے کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنے مذہب کے تحفظ کے لیے جو بندوست کر سکتے ہو کریں ایسے ملکوں کے اندر ایسے علاقوں کے اندر تو فرض عین ہے کہ مدرسوں کا قیام ہو اس طرح کے مدرسوں کا قیام ہو آپ تصور نہیں کر سکتے کبھی سوچ آپ کبھی سوچ آپ کے آزادی کے بعد سے یہ پچھتر چھہتر سال کا عرصہ گزرنے جا رہا ہے اس مدت میں تو کئی نسلیں تیار ہو جاتی اگر ہمارے یہ مدرسیں نہ ہوتے یہاں افراد سازی کا یہ کام نہ ہوتا یہاں مقصد زندگی کی تعلیم نہ دی جاتی یہاں خدا سے رشتہ جوڑنے کی تعلیم نہ دی جاتی یہاں انسانوں کو بنانے کی تعلیم نہ دی جاتی تو آج اس ملک اور یہ مدرسیں نہ ہوتے اپنی اس نے کی تھی ان کی حکومت گئی تو ان کا سب کچھ چلا گیا ان کا سیاسی نظام ابتر ہوا تو ان کے سب کچھ خراب ہو گیا سب کچھ بگڑ گیا تو میرے بھائیوں ان مدارس کے تناظر میں میں آپ کو آپ کا مقصد زندگی یاد دلانے کے لیے میں نے یہ باتیں کی اور اسی تناظر میں حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے مقصد زندگی کو ہمارے سامنے رکھنا چاہیے طبعا حکم ہمیں وہ سب کام کرنے کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے جس کے لیے نبی آخر زمہ خاتم نبی کی بیست ہوئی تھی اور ذمہ داری کو آپ کے بعد صحابہ اکرام نے بہت سن خوبی انجام دیا تابعین نے انجام میں نے شروع میں کہا کہ آپ بڑے خوش خسمت ہیں اس لیے خوش خسمت ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو یہ توفیق بخشی توفیق بخشی کہ آپ صرف ایک دینی مدرسے کے اندر نہیں بلکہ ایک ایسے دینی مدرسے کے اندر جو ایک دبستان فکر ہے دبستان فکر عامل ہے اس نے کچھ اس مقاصد کو ترجیحی طور پر اختیار کیا ہے ان مقاصد وہ مقاصد آپ کے آنکھوں کے سامنے ہونے چاہیے ان اسولائین آپ کے سامنے ہونے چاہیے دنیا میں آپ جہاں جائیے مسلمانوں کی زندگی میں عام طور پر بہت زیادہ افرات اور تفریض پائی جاتی حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحم اللہ ایک جملہ مجلسوں کے اندر فرمایا کرتے تھے کہ افرات اور تفریض پر عمل کرنا بہت آسان حب رسول عشق رسول کے اندر آپ خدا سے جا کر ملا دیں تو بہت آسان ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفی ہو کر عقیدت مارے جوش کے ایسا کہہ دینا بہت آسان لیکن میرے معاملے میں عیسائیوں کی طرح سے جو انہوں نے حضرت عیسیٰ کے معاملے میں غلو سے کام لیا وہ معاملہ نہ کرنا میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ کا بندہ کہنا حضور صلی اللہ علیہ 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 آپ کا جو علم ہے وہ بے مثال ہے اس مقام پر کسی امتی کی رسائی نہیں ہو سکتی لیکن اس کے باوجود ہم سے کہا گیا ہے کہ آپ کی آپ کو رسوہ مانیں آپ کی تقلید کریں آپ کے سنت کی پیر بھی کریں آپ کے نقش عمل پر چلیں آپ کو اپنا مقتدع اور متع بنائیں آپ کے لئے سب سے بہترین مثال حضور صلی اللہ کی ذات گرام اور پھر صحابہ اکرام اور اس امت کے اولیاء ہم مجددین ہیں مسلحین ہیں تو میرے بھائیو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا اس موقع سے فائدہ اٹھائیے آپ کا کام آپ کا مقام اور مرتبہ بہت اعلیٰ ہے بہت 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 آپ بتائیں کہ مسلمان ایک کافر میں جسمانی اعتبار سے کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں لیکن زمین آسمان کا فرق ہے وہ نعر جہنم میں جائے گا آپ جنتی پیدا کیے گئے ہیں جنتی بنائے گئے ہیں آپ اللہ کی محبوبوں کے فہرست میں کھڑے ہیں اور اللہ کی محبوظ بندوں کے فہرست میں کھڑے ہیں بظاہر تو کوئی فرق نہیں لیکن معنوی اعتبار سے کتنا فرق ہے ویسی فرق آپ کے درمیان ہے اور عام مسلمان نجوان کے درمیان اللہ تعالیٰ کی توفیق ان کے شامل حال نہیں رہی تو انہیں ندبت العلماء میں یا کسی اور دینی ادارے میں جانے کی توفیق اللہ نے ان کے لئے آسان نہیں بنائی آپ کو موقع دیا گیا آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے اور قدر کریں گے اس کی تو اللہ تعالیٰ نواز سے چلا جائے اب آپ کا مقام اتنا بلند و بالا ہے میں تو آپ کو امت صغرہ کا فرد سے تعبیر کرتا ہوں امت قبرہ میں سے امت صغرہ خصوصی انعائتیں ہیں اللہ کی یا انہوں نے خصوصی ذمہ داریاں قبول کی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم پر جو ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں وہ صرف وہی آیتیں نہیں جو عام طور پر پڑھی جاتی اس محفوم کی تین جگہ آیتیں آئی سور بقرہ میں آئی حضرت ابراہیم علیہ سلام کے دعا کے سیاق میں حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی اللہ سور عمران میں اسی کا ذکر آیا ہے وہ اللہ تعالی نے اس کو احسان اور ذکر فرمایا ہے سور جمع کے اندر اس کا ذکر آیا ہے یہ سور احضاب کے اندر شاہد ومبشر ونزیر یہاں میں متعدد فرائض آپ کے بیان کیے گئے ہیں سور عراغ میں بیان کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں ان کے لئے حلال چیزوں کو جائز قرار دیتے ہیں ناپات چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں اور اہل کتاب نے خصوصیت کے ساتھ جو بیدات و خرافات کی بندھنیں اپنے اوپر آیت کر رکھی تھی ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہٹاتے ہیں بہت سے بیدات و خرافات انہوں نے اپنے خرافات کی زنجیروں سے ناینسانی کو آزادی دلائی تو میرے بھائیوں یہ سب جو ذمہ داریاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی ہیں مقاصد بیسد بتائے گئے تنہا وہی کافی تھا لیکن اس امت کو الگ سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا خیریت کیوں ہے اگر یہ تینوں چیزیں پائی جائے تو آپ خیر امت ہیں ورنہ خیر امت نہیں اس کے بعد وہی فرض کفایہ والی بات اس امت کبرہ کا امت صغرہ ہیں آپ اگر ان کے لئے وردو زبان سے قرآن کے مقفوم سمجھ لیں وہ تو شاید کافی ہو جائے لیکن آپ کے لئے تو کافی نہیں ہوگا نا آپ کو تو عربی زبان رسوخ پیدا کرنا ہوگا آپ کو دین میں فق و بصیر سے کام لینا ہوگا آپ کو قیادت اور شہادت علی الحق کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی آپ کو کام کرنا ہوگا جو صحابہ اکرام میں حضرات مہاجرین اور انصار اور بدری صحابہ اور فتح متہ سے پہلے جو صحابہ پائے گئے انہوں نے جو کام انجام دیا وہ کام اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں آپ کی قسمت میں مقدر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا زمانہ دیا ہے ایسا زمانہ اللہ نے آپ کے لئے مقدر فرما یا ہے اس میں کام کی نوعیت کے نتیجے میں جو جزا اور جو بدلہ آپ کو دیا جانے والا ہے وہ عام دنوں کی طرح نہیں ایک ایسا ماہور ہو جہاں اس میں اسلام کے حکامات میں مکمل طور پر عمل کیا جاتا اسلام حکومت ہو امن امان ہو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہو ڈر نہیں ہو اور کتاب سنت عملی طور جاری اور ساری ہو اس ماحول کے اندر کوئی شخص دینی کام کرے گا تو یقینا سواب ہے مگر کیا یہ سواب اس درجے کا ہوگا کسی ایسے ملک کا حال ہو جہاں نماز پڑھنا جو ہے وہ گشتگردی کے مراد سمجھا جائے جہاں نماز پڑھنے کے لئے اسلامی ملکوں میں نماز پڑھنے کے لئے آپ گرین کارٹ بنوانا پڑے اسلامی ایکٹیویٹیز کو انجام دینے کے لئے آپ پرمیشن لینا پڑے اسلامی ملکوں کے اندر تو ایسے ملکوں میں آپ کوئی کام کریں گے تو ظاہر ہے اس کا عجر سواب اور اس لئے میرے بھائیو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام فرمایا ہے اگر آپ اس حقیقت کو جانے اور اس کا ادرات کریں تو اسی طرح سے آپ پر ذمہ داری آئد ہوتی ان ذمہ داریوں کا ادرات کرتے ہوئے ان ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے آپ تیاری کریں اس دور میں تیاری کے علاوہ کوئی دوسرا کام آپ پہ تو کرنا ہی نہیں چاہی میدان جنگ میں جانے سے پہلے فوجیوں کو ٹرین کیا جاتا ہے اور ٹریننگ کے زمانے انہیں میدان جنگ میں نہیں بھیجا جاتا اس وقت جو طلبہ طلبہ جو معاشرے کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں یا کام کی نوعیت کے والے میں سوچتے رہتے ہیں اور عاملن بھی قدم اٹھاتے ہیں ان کا عاملن تو قدم اٹھانا صحیح نہیں ہے آپ ٹریننگ کے دور سے گزر رہے ہیں آپ تیاری کے دور سے گزر رہے ہیں مکمل تیاری کیجئے اس کے بعد میدان عامل میں تو آپ کو آنا آئی یہ چند باتیں میرے ذہن میں آئی جو میں نے آپ کے سامنے حرص کر دی اللہ تعالی ہمیں آپ کو اپنی مرضی کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جس مقصد کے لئے آپ آئے ہیں اس مقصد سے آپ کا ذہن کسی وقت غافل نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے یاد رہتا ہے ازام سننے کے بعد پانچ وقت نماز پڑھنی جس طرح سے کھانے کے وقت کھانا یاد آتا ہے جس طرح سے آپ چاہے کافی پیتے ہوں گے تو اس وقت اندر سے تقاضہ ہوتا ہے اس طرح سے آپ کو اپنے کام کاموں انجام دینے کے سلسلے میں اندر سے تقاضہ ہونا چاہیے انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو جاہل پیدا ہوتا ہے اس لئے اس کو جاہل کو امی کہا جاتا ہے وہ پڑھ لکھ کے نہیں آتا اس کو پڑھنا لکھ نا پڑتا ہے اس کو تیاری کرنی پڑتی ہے اس کو ذانوی اس لئے کہ اس مشکل کام کے لئے انسان کو انسان بنانے کے لئے اور انسان کو خدا کی چوکٹ پر جھکانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا معلوم یہ ہوا کہ انسان کے عقیدے فاسد عقیدے کو پھرج کر اس کی جگہ پہ صحیح اسلامی صحیح ربانی اور صحیح خدای عقیدہ اس کی جگہ پہ رکھنا پیوس کرنا یہ آسان کام نہیں دنیا کے سب سے مشکل کام ہے میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی دور آئے گا جس میں شاید ہمالیہ پہاڑ کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کرنا آسان ہو جائے گا کام ہے اور اس مشکل ترین کام کے لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کوئی دنیا کے اندر مبوض فرمایا اور اللہ کی مسئلہت اور حکمت کا تقاضی یہ ہوا کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس لئے کہ اب انسانی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہنچ کر بلوغت کی منزل تیہ کر چکی اس لئے اب نئی نبوت کی زورت نہیں ہے اور اس لئے بھی نئی نبوت کی زورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتاب جیسے اترا تھا آج بھی ویسی ہے اور جب خدا کی کتاب اپنی اصلی شکل میں ہوتی ہے تو نئی نبوت کی زورت نہیں پڑھتی ارے کتاب کو چھوڑی آپ یہ محراج بھی ہے اور یہ نماز آپ کے لئے مقالم الہیہ بھی ہے آپ نماز میں ہوتے ہیں تو خدا سے بات کر رہے ہیں جب خدا سے آپ بات کر رہے ہیں اور جب نماز سے میراج حاصل ہو رہا ہے پھر نئی نبوت کی کی زورت تو حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے بعد یہ کام یہ کام جو ہے ظاہر ہے اس میں نشیب و فراز آتے رہیں گے اس کام کی زورت رہے گی دین و دعوت کی زورت رہے گی خلافت کے حق وعدہ کرنے کے لئے عبادت کے حق وعدہ کرنے کے لئے یہ کام کرتے رہنا پڑے گا تو جو چیز آپ پر فرض کفایہ کے طور پہ عائد ہوتی ہے امت نے کچھ ایسا ذہن اپنا بنا لیا ہے دینی کام مدرسوں کا کام ہے اور دینی تنظیموں کا کام ہے دینی جماعتوں کا کام ہے اپنے آپ کو چھٹی کے خاتے میں ڈال رکھا میرے بھائیو آپ فرض کفایہ انجام دیے جانے والوں کی قطار میں ہیں آپ کے لئے عمالی طور پہ ابھی کہا گیا کہ فقی زبان میں نہیں بول رہا ہوں میں بھی فقی زبان نہیں بول رہا ہوں لیکن جب اس فرض کفایہ کو آپ نے انجام دینے کا خدا سے تہیہ کیا ہے خدا سے وعدہ کیا ہے اب یہ آپ کے لئے فرض کے درجے میں ہو نے اسباب ہو سکتے ہیں سب مہیا کر دیے گئے لیکن میرے بھائیو دنیا کا بڑے سے بڑا ادارہ نجوے سے بڑا ادارہ ہے اور دنیا میں ہیں بڑے سے بڑا ادارہ اور بڑے سے بڑا انسان آپ کو بنا نہیں سکتا کوئی طاقت آپ کو بنا نہیں سکتی دنیا میں اگر آپ کو بنا سکتا ہے تو صرف ایک شخص بنا سکتا ہے اور وہ شخص آپ ہیں خود خود آپ ہیں آپ اگر عزم کر لیں تو دنیا میں ہزاروں رکاوٹیں پیدا ہوں گی آپ ان رکاوٹوں کو پاتھتے ہوئے آپ آگے بڑھ جائیں اور اگر آپ انگر سے بننا نہیں ہمارے سامنے ہدایت بالکل واضح ہے کھلی ہی کتاب ہے ہمارے سامنے نمونہ رکھ دیا گیا حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے شکل میں تو اللہ تعالی کیا تو فورس کرنے کا قائدہ نہیں تو وہ تو ہم کو صحیح اور غلط دونوں راستے بتا کہ ہم کو آزاد چھوڑ دیا گیا آزاد چھوڑ دیا گیا میرے بھائیوں آپ کے سامنے اس ادارہ میں جتنی سہولتیں فرام کی جا سکتی تھی بلکہ دنیا میں جتنی سہولتیں فرام کی جا سکتی تھی تقریبا آپ کے لئے فرام کر دی گئی ہیں بننا نہ یہ آپ کے اختیار میں ہدایت اور ظلالت کا معاملہ اللہ کسی کو ہدایت دیتا اور کسی کو گمراہی میں مقتلع کرتا ہے مطلب یہ نہیں کہ اللہ فورس کرتا تو بندے کو اللہ تعالیٰ توفیق جس چیز کے توفیق منتا اس کی توفیق دیتا وہ غلطی راستے پر چلنے پر مسئل ہو جاتا ہے اسی کی اسباب اور وسائل اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی غلط راستے میں اس کو توفیق دیتا ہے تو میرے بھائی آپ عزم مسمم کریں کہ مجھے کچھ بننا ہے اور ہزار پانچ سو انسانوں کو جو ہے اس دنیا میں خدا کا صحیح بندہ بنانے کے راستے پر ڈال کے مرنا انشاء اللہ اللہ رب العالم اللہ صلی اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا آل واسحاب اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تغفر لنا وترحم نا نکنان من الخاصرین ربنا اغفر لنا ولي اخوان للذین سبقونا بالیمان ولا تجعل فی قلوبنا غل للذین آمنوا ربنا انکا رعوف رحیم اللہ اللہ لا تدع لنا ذنبا فی مسجدنا هذا اللہ غفرته بلا حم اللہ فرجتہ ولا دین اللہ قضائتہ ولا مریض اللہ شفیتہ ولا اسیر اللہ فققتہ ولا حاجت من حوائج الدنیا حیالك رضا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا ذاب النار اللہ جعل سباحنا سباح السالحین واجعل مساء المغفورین اللہ جعل سباح سباح السالحین واجعل مساء المغفورین اللہ اللہ علمنا ما جہلنا وذکرنا ما نسینا اللہ علمنا ما جہلنا وذکرنا ما نسینا سبحانہ ربکہ رب العزت واسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ اللہ اللہ